ایسے بھی مجھے چوٹیں اتنی زیادہ ہیں کمر پہ کہ میں سیدھا لیٹ نہیں سکتا مجرمان کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو روڈ بھی بلاگ ہوں گے اتجاجی مزارے بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا مولانا ناصر مدنی صاحب ہمارا قومی احساسہ ہے میری خوشیوں میں تشریف لانے والے آج میری گھرمی میں شریک ہیں مولانا ناصر مدنی صاحب جو اتنے پاپولر ہیں ان کی اگر یہ فازد نہیں کر سکتی گورنمنٹ تو اہم عالمی کی کیا فازد کرے گی ہم اس کی جتنی بھی مضمت کریں حاکدانی ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْعَالَهُنِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرات یہ بہت بڑا ملکی نیول کا مذہبی ثانیہ ہے ہم اس کی جتنی بھی مضمت کریں حاکدانی ہو سکتا کیونکہ ایک عالم کے بارے میں بدگوئی کرنا وہ بہت بری بات ہے چہے جائے کے اس پہ تشدد کرنا اور مارک اٹھائی کرنا یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے تو میں اس موقع پہ بحثیت ناظم تبلیغ مرکزی جمیر تیلدیس پاکستان اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے محترم میاں محمد راشد صاحب نیب ناظم مالیات مرکز جمیر تیلدیس پاکستان ہم مولانا محمد ناصر مدنی صاحب کی پرزور ہمائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں ہم ان کا ساتھ دیں گے جماعت کی طرف سے اعلان ہے اگر مجرمان کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو روڑ بھی بلاگ ہوں گے اتجاجی مدارے بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا جہاں تک صورتحال ہے ہم کچھ حد تک متمین ہیں انتظامیہ نے اور اداروں نے اچھی کارکردگی کا مدارہ کیا ہے ہم ان کے تعاون کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن یہاں صرف یہاں بریک نہیں لگنی چاہیے اگر یہاں بریک لگی تو پھر یاد رکھئے کہ یہ ایسا دروازہ کھلے گا جو باندھ نہیں ہوگا علماء کا بہرحال تقدس ہے علماء کوئی بھی ہوں کسی مقدمہ فکر کے بھی ہوں سب کا احترام ضروری ہے ہم کسی قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے اور امن و امان کو ہم تہبالا نہیں کرنا چاہتے امن و امان میں رہ کر ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں ہم احتجاج کریں گے پورے پاکستان سے بلخصوص سینٹر پنجاب سے نوجوان وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو ہم درخواست کرتے ہیں عرباب اقدار سے کہ آپ کی مربانی آپ مربانی فرمائیں اور ضرور ان کو مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نازم تبلیغ صاحب جناب حافظ عبدالباسد صاحب شیخ پوری انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور میں انہی کی تائید کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا ناصر مدنی صاحب ہمارا قومی احساسہ ہے اور لوگ ورثہ بن چکے ہیں لوگ ان کو چاہتے ہیں ان کے چاننے والے چھوٹے طبقے سے لے کا یعنی عام ایک جو بندہ ہے عام لیول کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کم پڑا لکھا وہ بھی اور بڑے پڑے لکھے لوگ بھی الحمدللہ ان کو لائی کرتے ہیں ان کی تقاریر کو پسند کرتے ہیں تو ایسے میں جو ملکی احساسہ ہمارا ہے ان کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو مکمل سکوڑی مہیا کی جائے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچھایا جائے ہم پر زور اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ مجرموں کو باروقت پکڑا ہے اور مزید ان کو ان کو کیفرے کردار تک پنچھایا جائے اور ان کے جو سرگناہ ہیں ان کے پشپناہ ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے اگر مولان ناصر مدنی صاحب جو اتنے پاپولر ہیں ان کی ان کی اگر یہ حفاظت نہیں کر سکتی گورنمنٹ تو عام آدمی کی کیا حفاظت کرے گی تو ہمارا پھر زور مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ ان کو کیفرے کردار تک پچھایا جائے جائے جی میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے اس گریب خانے پہ میری خوشیوں میں تشریف لانے والے آج میری گھمی میں شریک ہیں جناب عزت ماب لامہ عبدالباس الشیح پوری صاحب جو میرے خوشی گھمی کے ساتھی ہیں پوری دنیا کو پتا ہے اور اس گھر سے مجھے بڑی امیدیں اور میرے بہت پیارے دوست میاں الہاج راشد صاحب جن سے مجھے بہت امیدیں کہ یہ میری خوشی گھمی پہ پہنچنے والے دوست ہیں میرے اور بابر سلفی صاحب میرے ساتھ رہیں پریس کانفرنس میں بھی اور ساری رات تھانے میں بھی اور ہسپٹل میں بھی زید الحسن صاحب بھی جی اور سدیس اوٹل پہ ہم آتے جاتے جن کے پاس پاکستان میں اعلان ہے کسی بھی مسئلہ کا علمہ آئے تو ادھر کھانا اس کو ملے اور کسی پیسے کی ڈمانڈ نہیں تو ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں الہاج ناب جی سدیس اوٹل والے آج جی محمد تنویر صاحب اے بھی میرے چان صاحب آئے نے میں سب دا اور میرے شیخ الادیس و تفسیر لاما محمد علیہ اصری صاحب کے بیٹے حافظہ درمان اصری صاحب وہی تشریف لے آئے نے انہوں نے نال انہوں نے پاتنر بھی میں سب دا شکریہ دا کرنا ملتان تو بہت ہی میرے پیارے دوست ٹاؤن دے ملک ملک سناولہ صاحب ملک عبداللہ صاحب دے بھائی نمرہ محسد والے وہ بھی پہنچے ہیں کبھی شکریہ دا کرتا ہوں اور لاما محمد عاصف ربانی صاحب چونگی کی شاہن ہے پہچان ہے چونگی عمر سے دوپے انہوں نے دین کے لیے جب بھی مجھے واض ماری تو میں عذر ہوا تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کے ساتھی جو ساتھ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو میرے سامنے چہرے ہیں میرے بھائی جناب ملتان سے طیب صاحب اور میرے بھائی کیا نام ہے جوید صاحب جوید صاحب اور میرے بھائی عبدالعظیم ربانی صاحب اور ملتان سے خانے وال سے میرے ساتھی دوزار پانچ کے ساتھی پندرہ سال دوستی ہوگی جناب محمد حفظل محمدی صاحب میں تو اتنا قرب میں ہوں کہ مجھے کئیوں کے نام میری زبان پہ نہیں آرے صبح کا میں نے ناشتہ نہیں کیا دو دو دین ہو گئے ہیں کہ ایک منٹ میں ارام نہیں کر سکا میں سے بھی مجھے چوٹیں اتنی زیادہ ہیں کمر پہ کہ میں سیدھا لیٹ نہیں سکتا تو میں اپنی غم کی گھڑی میں ان کو اپنے گھر میں پا کر آنا تو ان کو خوشیوں میں چاہیے تھا مگر یہ غمی چانک آگئی میرے ساتھ تو میں اپنے گھر میں ان کو خوشاندید بھی کہتا ہوں اور یہ میرے زخموں پہ مرم پٹی کے لیے آئیں میں ان کا دہ دل سے مشکول تندیے بادے محالف سے مت قبرائے حقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے مدنی صاحب یہ عزمیش آئی ہے اللہ نے آپ کو مزید شورتیں عطا فرمانی ہیں جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ بھی جان رہے ہیں آج یہ کون ہے مدنی صاحب اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مشکلات تحصیح نہیں پڑی ہیں جو جس سمیہ سے آپ گزرے ہیں سرہ سر آپ عقیدہ توحید بیان کرنے ہوئے سے گزرے ہیں اور میں یہ خوشی کا عالم میں میں اس حوالے سے کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے کہ مدنی صاحب اللہ نے کو کامیاب کر دیا ہے آپ کو جو مصیبت جیننی پڑی ہے وہ عقیدہ توحید کے لیے جیننی پڑی ہے آپ نے منج کو بیان کیا ہے اور یہ منج کو بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ آپ کو جزا دے اور اللہ آپ کو مزید توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے